اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہیں اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج میرے کچن میں بن رہا ہے ملائی بوٹی اور ملائی نان یہ سمپل نان ہے جو میں طوے پر بناتی ہوں اور شہزاد نے اس کا نام ملائی نان رکھتی ہے اور تب سے آپ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ ملائی نان کی ریسپی کو آئے گی سو آج یہ ریسپی لے کے میں آگئی ہوں اور یہاں پہ میں دھنیا جو خوشک دھنیا ہوتا ہے اور زیرہ ہوتا ہے اس کو بھون رہی ہوں ایکول کونٹیٹی میں لے لیں چمچ میں جب آپ لیتے ہیں تو زیرہ زیادہ کونٹیٹی میں آتا ہے دھنیا کم تو اس حساب سے دیکھ لیں اس کو میں نے ڈرائی روست کر کے پاودر بنا لیا تھا ابھی بناوں گی آپ کے سامنے اور ایکسٹرہ کو سٹور کرلوں گی بوٹل میں اور باقی جو مجھے چاہیے اس کو میں یوز کرلوں گی اور یہ دیکھیں یہاں پ پہ میں نے اس کو پاؤنڈ کر لیا تھا چکن کو اور اس کی میں بوٹیاں بنا رہی ہوں جو تکہ کا سائز ہوتا ہے بلکل بائٹ سائز نہیں ذرا تھوڑا سا بڑا بڑا جو کہ جیسے ہم سلاخوں پہ لگاتے ہیں یا پھر سکیورز پہ لگاتے ہیں تو اس سائز کی اور یہ اس کے بعد اب میں اس میں اب ڈالنے لگی ہوں سارے جو اس کے انگریڈینٹس ہیں جس میں سب سے پہلے جائے گا آئل اور اس کے بعد جائے گا اس میں کٹی ہوئی لال میچ اور اس کے ساتھ میں نے ڈال دی ہے کالی میچ کا پاؤڈر اور یہ ساتھ میں چلا گیا ہے سالٹ اب میں اس میں اٹھ کریں ہوں وائٹ پیپر پاؤڈر اور یہ جو دہی ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے کیونکہ جب پڑا ہوتا ہے تو تھوڑا سا پانی اوپر آ جاتا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اس کو میں آڈ کر رہی ہوں اگر آپ کا دہی بہت ہی پتلا ہے تو وہ پانی ڈسکارڈ کر دیں دہی ہے ہمیں ذرا تھک سا ہی چاہیے تو ادھر جو پیکٹ ملتے ہیں وہ ویسی کافی تھک ہوتے ہیں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں لیمن لیمن کا جوس یہ جو لائم ہے یہ میرے بہت فیوریٹ ہیں کچھ یہاں پہ لائم آتے ہیں جو سیڈز والے ہوتے ہیں کچھ سیڈلیس ہوتے ہیں تو یہ مجھے بہت پسند ہے اس میں کوئی سیڈ نہیں ہوتا اور لائم کا جو فلیور ہے وہ مجھے لیمن سے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن خیر کوئی خاص پرک نہیں ہے جب آپ ریسیپیز بنا رہے ہیں تو ایک ہی بات ہے اب یہاں پہ میں نے کریم لے لی ہے کریم میں ہر دفعہ ڈیفرنٹ لے لیتی ہوں یہاں پہ آئی تینک یہ المرائے کی ہے فریش کریم کبھی میں کے ڈی دی کا کریم کا پیکٹ لے لیتی ہوں کبھی پک کا جو کریم کا پیکٹ ہوتا ہے ٹیٹرا پیک وہ لے لیتی ہوں تو کریم کوئی سی بھی جو یہاں ملتی ہے وہ چلے گی ایون اگر آپ فریش جو کریم ہوتی ہے بلائی وہ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھے گا کہ یہ نہ ہوں کہ دہی بھی پتلہ ہے اور بلائی بھی پتلی سی ہے تو پھر آپ کا جو جب آپ یہ ملائی بوٹی بنائیں گے اس کا مسالہ اتنا جو تھن بن جائے کہ سمجھ جائے نہ میری بات کہ چکن کے اوپر ٹھیک سے لگے ہی نہیں اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو پھر اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں آئے گا کیونکہ سارا جو میٹیریل ہے وہ تو اتر چکا ہوگا خیر اب میں نے اس میں کریم ڈالی تھی اور اس کے بعد میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا وینگر اور اب یہ میں جنجر اور گارلک کو گریٹ کر رہی ہوں یہ جو ریسپی ہے نا یہ میرے پاس تقریباً 5 تو 6 شیئرز پرانی ہیں اور ریاد میں شہزاد اپنے سعودی فرنڈز کے لیے میرے سے پانچ پانچ کلو کا بھی بنوا کے لیے کھچاتے تھے ملائی جو بوٹی ہے وہ ان کو اتنی پسند تھی وہاں پہ اور ان کو کوئلے پر بنانے کا تو بہت مزا آتا ہے لیکن گھر کے کچن میں آپ اس کو آرام سے پین فائے کر سکتے ہیں جنجر گارلک گریٹ کرنے کے بعد میں اس میں ہری میچ بھی گریٹ کر کے ڈال رہی ہوں اگر آپ اس کی پیسٹ بنا سکتے ہیں تو آپ پیسٹ بنا لیں اور یہ اب تھنڈا ہو گیا تھا زیرا اور دھنیا یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈاک کلکا ہو گیا ہلکی آر کو میں نے کیا تھا اور اس سے اچھا سا خوشبو آ گئی تھی بھونے ہو کی تو پھر میں نے چولا بند کر دیا تھا اور اب اس کو میں گرائنڈ کر کے اپنے پاس سٹور کر لوں گی زیادہ تر جو تککہ اور باربیکیو ٹائپ کی ریسپیز ہوتی ہیں ان میں یہ یوز ہوتا ہے اور بناوا ہو اہیڈ آف ٹائم تو زرہ ایزی ہو جاتا ہے جو میں نے آپ کو ملائی دککہ مسالہ جو دکھایا تھا اس میں بھی میں نے یہ ہی بنا کے ڈالا تھا اور اس والی ریسپی میں بھی یہ ہی جائے گا یہ ہومر کا میں نے جو فوڈ فیکٹری ہے یہ لی ہے اور یہ ون نائنٹی نائن ریالز کی مجھے ملی تھی ڈسکاؤنٹ پہ آفر لگی ہوئی تھی اور بہت اچھی ہے مجھے بہت مزا آ رہا ہے اس کو یوز کرنے کا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایکسیسریز ہیں اور ہر کام کے لیے جو ہے وہ ایکسیسری نکال کے بس لگانی ہے اور کام ہو جاتا ہے خیر یہ میں نے جو مکسچر تھا دھنیا اور زیرہ کا یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ اب اس کا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے جو کہ ہے جو کوکنٹ پاودر ہوتا ہے کوکنٹ کے فلیکس ہوتے ہیں تو آم جو مل جاتا ہے ناریل جو ڈرائے والا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے اور یہ میں جتنی کونٹیٹی لکھوں گی بلکل اتنی ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالنی کم نہیں ڈالنی اور یہ اس کا اتنا سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس کا ٹیسٹ بھی نہیں آتا اور اس کی وجہ سے جو اس کا ملائی والا ایفیکٹ آتا ہے نا آپ کو مزا آ جائے گا یہ جس وقت آپ بنائیں گے ملائی بوٹی اپنے گھر پر دور دور تک خوشبو جا رہی ہوگی بہت آپ خوش ہو جائیں گے اس ریسیپی کو بھی بنا کے میری سب بنائیوی ریسیپی آپ سب کو بہر اچھی لگ رہی ہیں اور کے کے بارے میں کافی لوگ پوچھ رہے تھے کہ اس کے انگریڈینٹس کہاں لکھے ہیں تو ہر چیز کے انگریڈینٹس الحمدللہ ڈسکرپشن میں ہوتے ہیں اور بہت سارے کوسٹنز آئے تھے کہ آپ نے بٹر نہیں ڈالا آپ نے آئل نہیں ڈالا آپ بھول گئیں گے یا ڈالا نہیں تو ابھیسی نہیں ڈالا ادروائز میں آپ کو بتا دیتی کہ میں بھول گیا میں وہ ریسیپی پھر ایڈ ہی نہ کرتی تو جو ریسیپی ہے اگزیک فالو کریں اور انجوئی کریں اب یہاں پہ بن رہے ہیں ملائی نان جس کے لیے میں نے لے لیا ہے میدہ اب بتانا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں میں نے جو ملائی بوٹی لی تھی اس کے لیے نارمل میں نے سپون یوز کیا جو گھر پہ کھانے کے ہوتے ہیں اور چھوٹا سپون بڑا سپون لیکن جس وقت میں کوئی بیکنگ ہالا کام کرتی ہوں اور یہاں پہ ہم بیک نہیں کر رہے تبے پہ بنا رہے لیکن میں میجرمنٹ کو فالو کر رہی ہوں تو اس میں میں نے آم چمچ نہیں لیے سو پلیز آپ بھی میجرمنٹ سپونز یوز کیجئے گا تاکہ آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے میدے کے اندر میں نے ڈالا ہے جو بیکنگ پاودر ہے اور بیکنگ سوڈا ہے انگریڈینٹس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے اس طرح سے سفٹ کر لوں گی تاکہ کہ کوئی بھی لمس نہ رہ جائیں یا کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو اور اس کے بعد میں نے اس میں یہ ڈال دی ہے چینی دو ٹیبل سپون ہے میجرنگ والے ٹیبل سپون ہے اور زیادہ بلکل بھی نہیں ہے نان میتھا نہیں لگتا یہ ہے سالٹ جو میں نے ڈالا ہے ابھی اور یہ میرے پاس ہے دہی اچھی طرح سے میں نے پہلے ڈرائی انگریڈینٹس کو واپس میں مکس کر لیا اور اس کے بعد میں نے یہ یوگرٹ ڈال دیا جتنا سے مکس ہوتا ہے وہ میں نے کر لیا ہے اور اب اس کے بعد میں اس میں آئل ڈال دوں گے اور یہ میں نے بہت بڑی گلتی کر دیا اس کو یوز کر کے یہ کام ہاتھ سے ہی کرنے والا ہے اور اسی طرح ہی صحیح لگتا ہے اب اس میں میں نیم گرم پانی ڈال رہی ہوں اور اس کی کوئی قوانٹیٹی میں آپ کو نہیں بتا سکتی نیم گرم پانی کی کیونکہ آپ نے اپنے اندازے سے کرنا ہے کہ سوفٹ سی ڈو بنے اس کو بہت زیادہ آپ نے نیڈنگ نہیں کرنی کیونکہ میدہ ہے تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ ربری سا ہو جاتا ہے بس تھوڑا تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں اس کو پانی ڈال کے آپ مکس کرتے جائیں اور جب آپ کی مرزی کا ہو جائے زیادہ سوفٹ سا ہو جائے جس طرح آپ روٹی بناتے ہیں اسی ط سوفٹ سا ہوگا تو اس کا نان اچھا بنے گا بس اتنا سا سوفٹ ہو کہ آپ اس کو آرام سے مینج کر سکتے ہیں ہلکی ہاتھ سے میں نے اسے مکس کر لیا ہے کوئی اس کو جو ہے وہ سات منٹ جیسے پیچزہ وغیرہ ڈو کو ہم نے کیا تھا کوئی اس طرح دیر تک کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہلکا سا مکسنگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو رکھتیں گے میرے پاس ایک ریسپی ہے جس میں ایکٹیو ڈرائی ییسٹ بھی ڈلتا ہے لیکن زیادہ تر مجھے میری سٹرس کہہی تھی کہ ییسٹ جو ہے وہ جب میں نے پیٹسہ میں بھی ڈالا تھا تو کہہی تھی ہمیں نہیں ملتا ہے تو ظاہر ہر ایک کی ریکویسٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ وہ والی ریسپی شیئر کرتے ہیں جس کے اندر ییسٹ نہیں ڈلتا تو بیکنگ سوڈا بیکنگ پاوڈر تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا تھا یہ اور میں نے اس کو کلنگ ریپ لگا کے رکھتی اور میرا ہلپر ایس یو جول اپنا اپنی چلنی لے کے ہر جگہ پہنچ گیا اور اس کو میں صرف اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے رکھوں گے آپ اس طرح سے اس کو بنائیں کہ صرف آدھا گھنٹہ ہی ہو آپ کا اس کو پکانے کے لیے اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنا کیونکہ بیکنگ پاوڈر ہے تو وہ پھر بہت ہی زیادہ ہر چیز کو نان بہت پھولا ہوا اور بہت عجیب سا لگے گا وہ پروپر نان نہیں رہے گا تو اس لئے بس آدھا گھنٹہ پہلے اس کو بنا کے تیار کریں اب یہاں میں میں نے کیا کیا ہے کہ پیاز کاٹ لیے تھے اور کیپسکم کاٹ لی تھی اور اس کے بعد میں اس کے اندر یہ لگا رہی ہوں چکن کے پیسز اگر آپ اس کی اوور نائٹ میرینیشن کر لیں گے تو بہت اچھی بات ہے میرینیشن والا کام کرتی ہوں تھی ہمیں کے سکول جانے کے بعد اور شزا چکے بارہ بجے گھر آ جاتے ہیں اور مجھے اس وقت تک کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو پھر میں دس بجے یا گیارہ بجے میں باقی کا کام سٹارٹ کرتی ہوں کیونکہ تھوڑا سا ہی پھر رہ گیا ہوتا ہے مین تو ہم نے کر لیا ہوتا ہے تو میں نے اسی طرح یعنی کہ دو سے تین گھنٹے میرینیشن کے لیے رکھا تھا چکن کے لیے وہ بھی اناف ہوتی ہے لیکن اگر آپ پرفیکٹ قسم کا ریزلٹ چاہتے ہیں تو اوور نائٹ اس کو میرینیشن کے لیے رکھیں یہاں پہ میں نے اپنا یہ گرلنگ پین جو ہے اس کو میں نے آئل لگا کے گرم کر دیا اور اس کے اوپر میں یہ رکھ رہی ہوں سارے سکیورز اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ عام پین میں بنا سکتے ہیں ریزلٹ سیم ہی ہوتا ہے موسم اچھا ہونے لگ گیا تو میں نے کچن کے جو دور ہے وہ ہر وقت کھولا ہوتا ہے جو باہر کھلتا ہے دور بڑی اچھی تھنڈی تھنڈی سے ہوا آتی رہتی ہے یہاں پہ میں بنا رہی ہوں سیلڈ اور میں پھر اپنے فیورٹ فوڈ فیکٹری کو یوز کر رہی ہوں ایکچیلی میں نے اتنے عرصے بعد لی ہے کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے بہت زیادہ خوش کر دیتی ہیں اور مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ میں بلکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہی ہوں بہت یہی زندگی ہے ضروری نہیں کہ بہت بڑا بنگلہ یا گاڑی لیں تو ہی خوش ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی خوش ہونا چاہیے تو لائف کا بڑا اچھا مزا رہتا ہے اور یہ میں نے اس میں ریڈ کیبیج تھی ریڈ کیپسکم تھی مطلب پرپل کیبیج ریڈ کیپسکم گرین کیپسکم تھی کھیرے تھے اور ییلو اور اورنج بھی کیپسکم تھے آئی تنک اب مجھے یاد نہیں رہا ہاں گرین کیپسکم نہیں تھی ریڈ اورنج ییلو اور ساتھ میں جو کھیرے ہیں وہ تھے اور کیبیج تھی یہ جو کیپسکم ہوتی ہے نی ییلو اورنج ریڈ ان کا بہت ہی اچھا فلیور ہوتا ہے اور ان میں ریڈ والی میری فیورٹ ہے بہت میٹھی میٹھی سی ہوتی ہے اب اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے لیمن اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی سالٹ اینڈ پیپر اور بس یہ میرا سیلیڈ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ چاہیں تو آپ آلیو آئل بھی ڈال کے اس کی ڈریسنگ پرپیر کر سکتے لیکن آلیو آئل میری پریفرنس نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالا تو یہاں پہ میں یہ جو ملائی بوٹی ہے اس کو تیار کر کے نکال رہی ہوں پلیٹ میں اور ساتھ ساتھ یہ ریڈی ہو رہی ہے اور اب میں آپ کو سکھانے لگی ہوں کہ میں نان کیسے بناتی ہوں پیڑے آپ نے جتنے بھی بنانے اپنی مرضی سے بنا لی میں پہلے چھوٹے بنا رہی تھی جیسے آپ نے لازٹ ٹائم دیکھیں مگر شہزاد کہہ رہے تھے کہ ان کو بڑے نان چاہیے گول تو میں نے دو پیڑے جوائن کر لی ہیں تو خیر اب میں کیا کر رہی ہوں کہ اس کے اوپر پانی لگا رہی ہوں اس کی تھکنس جو روٹی سے تھوڑی اسی بس زیادہ رکھی ہے میں نے بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھا ان کو میں نے اور آگ جو ہے وہ میڈیم ٹو لو فلیم ہے اور ایک سائیڈ پہ میں نے پانی لگا کے تو پانی والی سائیڈ تبوے پہ ڈال دی ہے تاکہ تبوے سے چمٹ جائے سارا کا سارا لگ جائے تبوے کے اوپر اور تبوہ آپ نے ایسا لینا ہے کہ جس کے اوپر آپ کا یہ سٹک کر جائے گا موسٹلی کاسٹ آئین کے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر سٹک کر جاتا ہے میرا یہ نان سٹک ہوتا تھا لیکن یوز کر کر کے تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکسچر کیسا ہو گیا ہوئی تو اس کے اوپر بھی یہ لگ جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہلکی آگ پہ جو ہے یہ پک رہا ہے اور اتنی ہلکی آگ ہونی چاہیے کہ ایک سائیڈ سے نیچے سے براؤن ہو جائے اور ہمیں اس کو پلٹنا نہ پڑے تو وہ آپ ایک سے دو بار نان پیپیر کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا میڈیم ٹو لو ہوتی ہے نہ زیادہ ہائی ہوتا ہے نہ بلکل ہی دم پہ بھی نہیں آپ نے پکانا کیونکہ اس طرح نان اکر جائے گا اب یہ دیکھیں اس کو میں نے یہ دیکھیں الٹا دیا ہے اور اس کو اب میں اوپر سے پکا لوں گی جس وقت آپ اس کو رکھتے ہیں پانی لگا کے طوے کے اوپر تو پھر یہ جب نیچے سے پکتا ہے تو بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاودر کا جو کمبائنڈ ایفیکٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح سے ببلنگ ہونے لگ جاتی ہے اس سارے آٹے کے اوپر اور اس کو نان کا ایفیکٹ آ جاتا ہے یہ کہیں سے بھی تندور سے ہٹ کے نان نہیں ہے سیم ٹو سیم وہی تیسٹ آتا ہے سیم ٹو سیم وہی ہے اور یہ دیکھیں بلکل کرنچی سا کرسپی سا نان تیار ہے اگر آپ ایسی کھانا چاہتے ہیں تو فورن فورن سرف کر دیں لیکن شہزاد جو ہے تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے تو میں نے اس وقت سے ان کو رکھ دیا تھا ایک باسکٹ میں جس ویسے نان ہم گھروں پہ لاتے ہیں تو تھوڑے سوفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنا کرنچی ہے بلکل تازہ تازہ سا اور یقین مانے آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اتنے ایزی نان بن سکتے ہیں گھر پہ تو باہر سے لانے کی کیا ضرورت ہے یہ دیکھیں ایک اور میں پیپیر کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیئے ہیں یہ جو سیسمی سیٹ ہوتے ہیں تل جو ہوتے ہیں وہ میں نے ڈال دیئے ہیں تھوڑے سے اور اب دوسری سائیڈ پہ میں پانی لگا رہی ہوں کیونکہ پانی والی سائیڈ دوے پہ چلی جائے گی اور پھر جو سیٹس والی سائیڈ ہے وہ اوپر رہے گی رکھ کے میں نے ہلکا سے اسے پریس کر دیا تاکہ اچھی طرح سے اس کے اوپر سٹک کر جائے نان اور چونکہ نان بنا رہی ہوں تو آپ کے اس قویسٹن کا بھی آنسر دے دیتی جو کہ بہت زیادہ میری چینل پہ پوچھا جاتا ہے سب کو بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ میں اتنے اتنے اچھے کھانے گھر پہ بناتی ہوں ہر وقت بناتی رہتی ہوں لیکن میں روٹی گھر پہ کیوں نہیں بناتی تو اس کی ریزن یہ ہے کہ تہامی جو ہے وہ ایک بار اس نے شاید مجھے یاد بھی نہیں کب لیکن اس نے شاید کبھی کھا لی ہوگی کوئی جلیوی روٹی تب سے وہ کہتا ہے ماما روٹی بیٹر ہوتی ہے وہ پراتھا کھا لیتا ہے نان کھا لیتا ہے گھر کا بناوار وہ روٹی نہیں کھاتا اور وہ ٹرائی بھی نہیں کرتا تو میری عادت بھی آپ کو پتا ہے کہ میں بچوں کو فورس بلکل نہیں کرتی میں اس چیز کو بلکل نکال دیتی ہوں زندگی سے پھر جب وہ خود دوبارہ ڈیمینڈ کرتے ہیں تو پھر وہ شوق سے کھاتے ہیں تو اپنے اور میری میں نے شہزاد کیلئے بنانا ہوتا تھا تو شہزاد کہتے تھے کہ اس حیصل میں نہیں پڑھو اس کے لیے جو روٹیوں کا پیکٹ آئے گا اور پھر وہ روٹیاں آپ کو بتا ہے ایک ہی دن میں ختم کرنی ہوتی ہے نیکس دے وہ کھانے والی نہیں ہوتی ہیں تو وہ ویسٹ کرنے والی بات ہے تو وہ بولتے ہیں کہ ہم بھی وہی کھا لیں گے تو بس ایک عرصہ ہی ہو گیا بس اسی طرح سے ہی چل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کب تہامی واپس گھر کی روٹی پہ آتا ہے یہ دیکھیں دوسرا نان بھی پیپیر ہو گیا کتنے زبردست اور بلکل خستہ سے نان بنتے ہیں اور آپ کو بہت مزہ آئے گا فیملی کو یہ ٹریٹ دیں ذرا ویکنڈ پہ بنائیں مزے مزے کی ملائی بھوٹی اور اس کے ساتھ بنائیں یہ بٹر نان اور سرپرائز دیں اپنی فیملی کو کہ گھر پہ نان پیپیر ہو رہے ہیں نہاری جو میری آپ ٹرائے کریں گے نہاری جو ہیں وہ بہت لوگ ٹرائے کرتے ہیں اور بڑے مزے کی بنتی ہے تو نہاری جو آپ ٹرائے کریں گے اس کے ساتھ نیکس ٹائم یہ نان بنائیے گا لیکن ونس اگین ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس کو آپ نے آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ پھر ایک تو میتھا سوڈا جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ ڈالنے لگ جائے گا نان میں اور دوسری بات یہ کہ جو بیکنگ پاوڈر ہے وہ جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ پھولا دے گا کہ پوری بڑڈ بننی شروع ہو جائے گی کیونکہ مجھ سے ایک بار یہ گلتی ہو چکی ہوئی ہے پاسٹ میں تو وہ اس طرح بلکل بھی اچھے نان نہیں بنتے تو اس وجہ سے سیرف اور سیرف آدھا گھنٹا اور یہاں سے تھوڑا سی بابلز نہیں بننے تو میں نے اس سائیڈ پہ رکھتی ہے اس کو بس یہ آگ ایڈجسٹ کرنے پہ آپ نے جو ہے نا مہارت پالی تو سمجھیں کہ نان جو ہے نا بائیں آت کا خیل بن جانے اتنی آگ ہونی چاہیے کہ نیچے سے بھی وہ پک جائے براؤن ہو جائے بلکل وائٹ نہ رہ جائے یا بلکل بلیک میں نہ ہو جائے اور پھر بس اس کے بعد آپ یہ اس کو الٹی سائیڈ سے بھی پکا لیں آپ دیکھیں کتنی سی میں نے فلیم رکھا ہے لیکن دیپینڈ کرتا ہو سکتا ہے آپ کو اس سے تھوڑا تیز رکھنا پڑے اگر آپ کا جو توا ہے وہ بہت زیادہ تھیک ہے یہ توا تو پتلا سا ہے تو آپ اپنے مطابق ایڈجسٹ کیجئے گا اور پھر خوب مزے سے آپ نان جو ہیں وہ ساری فیملی کو انجوائے کروائیں تو یہ تھا ہمارا لنچ جس میں ہیں بٹر نان اور ساتھ میں ہیں ملائی بوٹی اور ساتھ میں یہ پیاز ہیں جن کو میں نے سومک لگایا ہے سومک یہاں پہ ایک سپائس ملتی ہے پنک کلر کی ہوتی ہے اور پیازوں کو بہت اچھا فلیور دیتی ہے یہاں پہ جو مکسٹ باربی کیو ملتا ہے مشکل اس کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے اور یہ ہے میرا ملٹی کلرد رینبو سیلڈ فریش گارڈن سیلڈ اور ساتھ میں ہے یہ منٹ رائٹا اور یہ یمی قسم کا ڈینر ریڈی ہو گیا تھا اور شہزاد آگے تھے تو میں نے سرپ کر دیا تھا ان کو تہامی تقریباً 1.30 آتا ہے تو یہ چیزیں تھنڈی ہو دیں تھے اس نے شہزاد کو سرپ کر دیں یوزیول ہمیں کرتے ہی کھانا پسند کرتے ہیں تو چلن سے مارکس کی طرف فرید بیک کی طرف چلتے ہیں مشہ ٹھائر ہوگی سرپ کر دیں تھے اس کے ساتھ میں یہ چاہی ہے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے اس کو نان بھی دے دیں یہ دیکھتا ہے یہ دیکھتا ہے دیکھتا ہے یہ ملائی سے دیکھتا ہے لیکن یہ دیکھتا ہے اس کی کوئی زمان بے کوئی بہتا ہے ایڈا کے زمان کو ایک چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے تم نے اس کے حالے ایژا کیجئے اس کا حالی دیکھارت لیکن جو ایژا پڑک ہے میں نے یہ پر ملے میں ہے میں لے دیکھتے ہیں پورایا میں چاہتا ہے함 وہ ہمارا تم monstrہی پڑک پڑک ہے جو ہوتا ہے یہ سکتے ہیں ایسا ہے کہ آپ نے اپنے روڈی نہیں رہتا ہے میشو کھانا میشو کھانا لیکن 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 یہ جو کھانا ہے اور اس کا فعل بیت مجھے بائٹ جو کھانا واقع کر رہے اور آپ کو یہ لیکن چاہتے ہیں اس نے جو بنایا ہے 2 minute کھانا، کو دا نہیں نہیں اچھا میرا پڑا میں وہ ختم کرنا ہے دوں آپ کو یہ ہے میں یہ لیتا ہوں میشو ٹھائے جو پٹا نے اندھائیں گے یہ مزہ آگیا تو اس کے ساتھ ہی یہ ویڈیو ختم ہو گئی ہے اور یہاں پہ رات کے بجرے ہیں 12.40 جس وقت میں بوئیس آور کر رہی ہوں اور یہ فائنل کلپ ہے جس کو میں ایڈیت کر رہی ہوں اور I hope آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مجھے ضرور بتائیے گا ریسیپی ٹرائے کریں گے تو ضرور بتائیے گا اس کے بعد جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناوں گی اس میں میں آپ سب کی جتنی بھی پینڈنگ پکچرز ہیں جو آپ نے مجھے بھیجی ہیں سب کی پکچرز لگاؤں گی اور اگر کسی کی پکچر رہ جائے تو پلیز پلیز مائن نہیں کرنا میرے پاس ہنڈرز آف پکچرز آتی ہیں کچھ مس ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیں اور آپ مجھے دوبارہ سینڈ کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اتنا خیال رکھے گا دعو میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ